ہائے پھرینڈ آج ہم آپ کو بتاؤں گا کہ بی قوم بعد آپ کیا کریں کی جس سے کم سمع میں آپ جو ہے کوئی بھی سرکاری جوپ کر سکتے ہیں نمبر ایک بی قوم کے بعد جو ہے آپ بینک کی تیاری کر سکتے ہیں جس میں جو ہے آپ کا بی قوم کی تینوں یئر کا ملا کے پچاس پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اگر پچاس پرسنٹ آپ کا مارکس ہے تو آپ بینک کی تیاری کر سکتے ہیں سب بینک میں جانے کے لیے آپ کو اس وائی پی او یا آئی بھی پی اس پی او یا آئی بھی پی ایس کلر یا آئی بھی پی ایس پی او کی جو ہے ایک جانت دے سکتے ہیں چاروں میں سے کسی ایک کا آپ بتائیں گے آپ کو اس میں سے سب سے ایمپورٹنٹ جوب کیا department آپ اپنا جو ہے آبی پی ایس پی او جو ہے جس کی سیرلریی بھی سانسیckar علی بھی پی ایس کلر کی سیللریز Japonان روپی ہوتی ہے جسے کیسیئر گھلتے ہیں اس کے بعد جب آپ دو سال جو ہے اس میں جو ہے آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ بینک منیجر کی بھی اقزام دے سکتے ہیں اگر آپ ایس بی ای پی او کا ایجام پاس کر لی ہیں تو بینک منیجر کی تیاری جو ہے ایک سال میں آپ پونڈ روپ سے کر سکتے ہیں اگر آپ ای بی پی ایس پی او کا ایجام نکال چکے ہیں تو اور جو کی بینک منیجر کی سیلری ہوتی ہے پچاس سے ستر ہجار روپے ہوتی ہے اور دوسرا بی کون کے بعد کیا کریں دوسرا آپسن ہے بی کون کے بعد جو ہے آپ کا سی اے ہوتا ہے سی اے جو ہے تین سال کا کورس ہوتا ہے تین سے چار سال کا کورس ہوتا ہے جس کی سیلری جو ہے بہت زیادہ ہے دوستوں تین سے چار لاکھ بھی ہو سکتی ہے ایک لاکھ اس کی منیمہ منی کی کم سے کم ایک لاکھ روپے سی اے کی سیلری ہوتی ہی ہوتی ہے جو ہے اس کی جو ہے تیاری آپ بی کون میں جیسے تینوں ایئر ملا کے آپ کا پچپن پرسنٹ ہونا چاہیے تب آپ سی اے فاؤنڈیشن چھوڑ کے سی اے انٹر میڈیٹ کا ایجام دے سکتے ہیں جو ہے تین سے چار سال کا کورس ہوتا ہے جیسے آپ لگاتار ایجام کو نکال دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے تین ہی سال میں ہو جائے گا اگر کوئی بھی جیسے ایک بار میں ایجام نہیں نکال پاتے ہیں تین بار ایجام ہوتا ہے اگر نہیں نکال پاتے ہیں تو آپ کا جو ہے چار سال ایجام ہو جائے گا جیسے کی پھر ششٹیپ سی اے میں ہوتا ہے سی اے فاؤنڈیشن چاہے ہو آپ سی اے فاؤنڈیشن کر لیں یا بی کون کی ڈگری لگا سکتے ہیں بی کون کی ڈگری تب لگائیں گے جب آپ کی پتمن پرسن تینوں یئر میں ملا کے بی کون میں مارکس ہو تب ہی آپ فاؤنڈیشن نہ کر کے آگے شٹیپ کر سکتے ہیں اب پھر فاؤنڈیشن نہیں کرنے کے بعد بی کون کی ڈگری لگا کے آپ آگے شٹیپ کر سکتے ہیں جیسے اس کے بعد جو ہے انٹر میڈیٹ کر سکتے ہیں انٹر میڈیٹ جو ہے آپ کا چھے مہینے کا کورس ہوتا ہے پارٹ ون پارٹ ٹو میں ہوتا ہے جو کی چھے مہینے ملا کے ایک سال ہو گیا آپ چاہیں تو چھے ہی مہینے میں دونوں پارٹ کو کر سکتے ہیں بٹ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا اس لیے آپ پارٹ ون کو سکس منت میں اس کے بعد جو ہے پارٹ ٹو کو سکس منت اگلے میں کر سکتے ہیں یہ آسان رہے گا آپ کو ایک سال جو ہے انٹر میڈیٹ میں آپ کا لگ جائے گا پھر اس کے بعد آپ کا فائنل جو ہے ایک سال کا کورس ہوتا ہے دو سال ہو گیا مان لیجئے آپ آرٹیکل صرف ایک سال کرتے ہیں تو تین سال میں آپ کا سی اے پھان کا کورس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا جس کی سیلری میں نے جو ہے بتا دیا آپ کو جو ہے منیمم جو ہے ایک لاکھ تک ہوتی ہے سی اے کی سیلری اور جہادہ تر تین لاکھ چال لاکھ آپ کتنا بھی انلیمٹیٹ کم آ سکتے ہیں سی اے کی پوشٹ کیا ہوتی ہے جیسے بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں ایم ڈی اون سی او لوگ بیٹھتے نہیں ہیں تو ساری دیکھ رہے ایک سی اے کے انڈر میں ہوتی ہے سی اے کی ایک سائن ہی جو ہے پورے کمپنی کے لیے کئی ہزار گنا کے برابر ہوتی ہے اس لیے بی کوم لیبل سے سی اے کی سب سے اچھی عوم سب سے بیشٹ جو آپ مانی گئی ہے جو کی جس کی سیلری جو ہے انلیمٹیٹ ہے اس لیے اگر آپ سی اے میں جانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بہیچک اگر بینکنگ لائن میں کوئی جانا چاہتا ہے تو بھی پوچھ سکتا ہے بینکنگ لائن بھی بہت بیٹر ہے کومرس لیبل کے بی کوم موالے اسٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو اسکرپ مت کریے گا ویڈیو پورا دیکھئے گا انت میں ہم آپ کو ایک بات بتاؤں گا جس سے آپ کوئی بھی سرکاری جو آپ آسانی سے پاسکتے ہیں بی کوم بات تیسرا آف سن ہوتا ہے بی کوم بات جو ہے آپ ام کوم کر سکتے ہیں جو کی ماشٹر ڈگری ہوتی ہے اور یہ ام بیئے کر سکتے ہیں یہ ام بیئے کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ ام بیئے جو ہے آپ کا تین سال کا کورس ہوتا ہے اور سوڑی دو سال کورس ہوتا ہے جس میں جو ہے ام بیئے جیسے باہر کوئی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جگر آپ کے پاس ام بیئے جو آپ پاس کر لیتے ہیں تو ام بیئے کولیج سے ہی آپ کو بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے آپ کو جو ہے پائکیج دیکھے کولیج سے ہی نوکری پہ لگا دیتی ہے اور جو ہے آپ کا خرچہ بھی سارا جو ہے کولیج کا وہی کمپنی دیکھ ریکھ کرتی ہے جس کمپنی میں آپ کو لگایا جانے والا ہے ایم بی اے کے بعد تو سارا خرچہ جو ہے آپ کا جو ہے کمپنی دیکھتی ہے اگر آپ کا جو ہے ایم بی اے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب جو ہے آپ ان کے کمپنی میں جا کے کام کرنا پڑے دیکھتی ہے کہ آپ کا جو ہے انہوں نے پورا خرچہ اٹھائے گا اور جس کی سیلدی ہے تیس سے چالیس ہزار روپے جو کی بہت بی آئی پی جواب ہوتی ہے اور چوتھا جو ہے آپ کا ساری فچوا جو ہے آپ کا بی بی اے ہے بی بی اے جو ہے آپ جو ہے بی بی اے جو ہے تین سال کا کورس ہوتا ہے ویکوم کی طرح ہوتا ہے بی بی اے کرنے کے بعد بی بی اے جو ہے انوی اے کی طرح ہوتا ہے جیسے بی بی اے آپ کرتے ہیں کسی بھی انوارشٹی سے تو آپ جو ہے انوارشٹی میں آپ بی بی اے کر رہے ہوں گے اگر اچھے سکور آپ کے پھرشٹیئر میں آتے ہیں سیکنڈیئر میں آتے ہیں تو تھرڈیئر پھونڈ ہونے سے پہلے جو ہے آپ کی جو ہے جاوب ایک دم پک سو ہوجاتی ہے کیونکہ جو ہے اس ٹائم پھرشٹیئر سیکنڈیئر کے اسکرین ملاک ہے جو ہے مانست جو ہے کمپنیاں آتی ہیں باہر سے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے انورسٹی میں جو ویسٹی سٹوڈینٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپنے کمپنیوں میں منیجر کے روپ میں جو ہے نیوکت کر دیتی ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے بس بی بی اے میں اچھے سکور کرنا پڑتا ہے اس سے جو ہے اچھے سکور ہوتے ہیں اگر بی بی اے میں آپ کے تو جو ہے آپ کا نوکلی اگرم فکس ہے جس کی سالدی تیس سے چالیس اجار روپے ہے میں نے بتایا تھا کہ ویڈیو کے لاش میں میں ایک بات بتاؤں گا جس سے آپ ایک ہی سال میں سرکاری نوکلی پا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو بتاتے ہیں نمبر ایک اگر آپ کا بی قوم کمپلیٹ ہو گیا ہے بی قوم میں آپ کا پچاس فرسنٹ بنے ہے تینوں یئر ملا کے تو آپ سب سے پہلے بائنگ کی ہر ورس دو بار نکلتی ہے چھچے مہینے پہ ایک بائنسی آتی ہے بائنگ کی بائنگ کلائر کے یا بائنگ پیو کی تو آپ جیسے بھی ایک جام کونڈ روپ سے دے دیتے ہیں آپ کا پچاس فرسنٹ مارکس ہے تینوں یئر ملا کے تو آپ جو ہے چھے مہینے بار ایک جام دینے کے جشت جنوری یا فروری میں ایک جو ہے آتا ہے بائنگ سی اس کے بعد جو ہے جولائی یا اگست میں آتا ہے تو آپ جنوری فروری یا جولائی اگست میں جو ہے آپ اپنا اس بی آئی پیو ہو یا اس بی آئی کلرک ہو یا آئی بی پی ایس پیو یا آئی بی پی ایس کلر کوئی بھی ایک جام آپ دے سکتے ہیں اگر جیسے آپ کا سیلیکشن نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ جادہ سے جادہ چھے مہینے کا جو ہے تیاری کر لیجئے آپ کا جو ہے سیلیکشن ہو جائے گا اور نمبر ایک کا اچھی بات بتاتا ہوں بائنکنگ لائن میں جانے کے لیے عربند پرکاسن کی بک سے جو ہے ادھکتر کوششن ہر ورس میں پوچھے جاتے ہیں بہت لوگوں کا یہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کس بک سے پڑھیں بہت ساری بک ہوتی ہیں آج کل مارکٹ میں بن چکی ہیں جس کارنڈ جو ہے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے بک پڑھوں اور بہت سی کوچنگوں میں بہت ساری بکیں لگا جاتی ہیں جس میں سے کوششن زیادہ تر نہیں آ پاتے ہیں جس سے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایک سال کی بجائے جو ہے چارچار پانچ پانچ سال جو ہے لگے ہوتے ہیں نوکری ہی نہیں ملتی ہے سب یہی ریجن ہے آپ کوئی بھی کام کریے اچھی لائن ہونی چاہیے وہی چیز پڑھئے جو چیز ایمپورٹنٹ ہے جو ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس پر آپ ٹائم مت بیشٹ کریے اگر بینکنگ لائن میں کوئی بھی سٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے تو میں اس کا جو ہے پورا سپورٹ کروں گا ایمپورٹنٹ کوششن چاہے ہو میت کے ہو چاہے ہو جی ایس کے ہو چاہے ہو انگلیس کے ہو انگلیس میں تو میں اس کی پورا روپ سے ہلپ کروں گا بینکنگ لائن میں تین سبجیکٹ ہوتے ہیں نمبر ایک میت ہوتا ہے نمبر دو جی ایس ہوتا ہے نمبر تین انگلیس ہوتا ہے میت جو ہے آپ کا تیس مارکس کا آئے گا اور ریجننگ جو ہے تیس مارکس کی آئے گی اور انگلیس جو ہے آپ کا تیس مارکس کا آئے گا جی ایس سوری چالیس مارکس کا آئے گا جو ہے اے تینوں سبجیکٹ ملا کے ہنڈرڈ مارکس کا جو ہے آپ کا پی ایک جام ہوتا ہے اس کے بعد مین انگ جام ہوگا جو کی دو سو مارکس کا ہوتا ہے آپ اس کو برکل آسانی پور بک جو ہے پاس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے ماتر چھے مہینے دینے ہوں گے اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آئی ہو یا ویڈیو نہ سمجھ میں آیا ہو میری بات کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اینی ٹائم جو ہے آپ کی پرابلم جو ہے سالب کی جائے گی شو دھنیواز تب تک کے لیے آپ لوگ بنے رہیے ہم اپنی نئی ایکسٹارٹیڈ ویڈیو میں ملتے ہیں اگر آپ کو وی کام بینگ سی اے یا بی بی اے یا کسی بھی کامرس لیبل سٹوڈنٹ کو کوئی بھی نولیج چاہیے یا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں شو دھنیواز